اے دلیا تو سنگھ یہ صاحب کی آل ہے کیا آل ہے جی کنے دلیا ہے چار بی دلیا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جانور منڈی اینڈ انفرمیشن اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عزوان ناسشہ پیارے دوستو تیرہ فروری دو ہزار بائیس ملتان منڈی بروز اتوار کی ویڈیو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پیارے دوستو یہ جو سامنے بڑے بڑے بھائی کھڑے انہوں نے ابھی آپ کے سامنے ریٹ بتایا ہے اسی لئے وہ چیز میں نے لائیو ہی رہنے دیا وائس آور اس پہ نہیں کیا تاکہ آپ اس بچڑے کی قیمت خود اپنی بھائی کی زبانی سن لیں اور انہوں نے یہ کہتے ہیں جی چار لاکھ بیس ہزار میں یہ نکرہ بچڑہ میں نے خرید لیا ہے بہرحال جی خریداری آپ کو دکھا دی اب آگے چل کے مزید سٹارٹ میں آپ کو خوبصورت اور بھاری اور نکرے اور ابلک بچڑے دکھاؤں گا چولستانی چیزیں دکھاؤں گا بہت زبردست اور پیاری چیزیں اور ہمیشہ کی طرح روٹین میں جو اس طرح میں ویڈیو بناتا ہوں لاسٹ میں آپ کو سستے اور ساہیوال والے بچڑے ضرور دکھاؤں گا یہ جو سامنے بچڑا آپ کو دکھایا جا رہا ہے ایک لاکھ پینس ہزار ڈیمانڈ کریں بھائی کہہ رہے ہیں جی سارا دن دو لاکھ پلس ڈیمانڈ کرتا رہا ہوں اب شام کا ٹائم ہے تو ایک لاکھ پینس ہزار ڈیمانڈ کروں گا مزید اس میں فائنل جو ہے گنجیش ہو جائے گی ابھی یہ فائنل نہیں ہے تو پیارے دوستو آج کی ملتان منڈی کی ویڈیو آپ کو دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ پیچھے بہت ساری جگہ خالی پڑی ہے کلوزنگ ہو رہی ہے اور شام کا ٹائم ہے یہ ساری ویڈیو شام کو ریکارڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے آپ کو آئیڈیا دلانا کہ شام کے ٹائم واقعی ریٹس جو ہیں وہ کم نہیں ہوتے اصل ریٹس بتایا جاتے ہیں جی ہاں پیارے دوستو اصل ریٹس بتایا جاتے ہیں ویڈیو میں کبھی بھی اصل ریٹس نہیں بتاتے اور جو ڈیمانڈ ہوتی ہے جہاں تک سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ڈیمانڈ ہے وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن یہ جو جوڑی آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ مجھے ہائی لگ رہی ہے اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو نصیب کا سودا ہوگا وہی مل جائے گا لیکن ریٹ میرا یہی ہے تیرہ ناکھ روپے سفید خوبصورت بچڑوں کی ابلگ جوڑی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ غلابی بچڑا یہ کس میں تو بہت زبردست غلابی نوز چیک کر لیں یہ والا بچڑا ماشاءاللہ بہت زبردست اور ایک کس میں جو ہے نکرا بچڑا اور بھائی کہہ رہے ہیں دو ہزار بائیس کے قربانی کے لیے مکمل تیار ہیں اور بہت زبردست اور میاری چیزیں ہیں ماشاءاللہ مطلب اس میں کوئی کراس نہیں ہے پیور خوبصورت بچڑے ہیں تیرہ لاکھ ان کی ڈیمانڈ انہوں نے کیا واقعی وہ کہتے ہیں جی سودا نصیب کا تو آگے چلتے ہیں اس خوبصورت بچڑے چولستانی کی ڈیمانڈ آپ کو بتاتے ہیں بیارے دوستو آپ نے اگر صبح اس کی ویڈیو دیکھی ہوتی تو یہ اڈھائی لاکھ پلس ڈیمانڈ کی جاری تھی اب یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لاکھ بیس ہزار اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل دوں گا ایک لاکھ اسی ہزار میں کھیرہ بچڑا ہے دو ہزار بائیس کی قربانی تک یہ مکمل دندہ ہو جائے گا پیور دوستو اگر آپ کنڈے پر تول کر خریداری کرنا چاہتے ہیں ملتان منڈی بروز ہفتہ اتوار لڈن منڈی بروز بودھ تو آپ برکت بھائی کا نمبر جو سکرین پر دیے جا رہا ہے آپ کسی بھی وقت خریداری کر سکتے ہیں میں آپ کو کنڈے کا ریٹ بتا دیتا ہوں اگر آپ اٹھائیس سو سے کم مطلب دو سو سوہ دو سو کلو گرام والا جانور خریدیں گے تو دو سو ساٹھ دو سو پینسٹھ تک فی کلو کے حساب سے ملے گا اور اگر آپ تقریبا پونے تین سو تین سو کلو گرام اٹھائیس سو کلو گرام سے زیادہ والا جانور خریدیں گے تو وہ آپ کو ملے گا دو سو نوے رپے دو سو پچانوے رپے دو سو پچاسی رپے فی کلو کے حساب سے سامنے والے بچڑے کا ریٹ سب سے پہلے بتا دیتا ہوں ایک لاکھ نوے ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں پکہ کھیرہ ہے ایک لاکھ اسی ہزار فائنل ڈیمانڈ کرے ہیں ایک لاکھ نوے ہزار مانگ رہے ہیں ایک لاکھ نوے اور ایک لاکھ اسی ہزار فائنل ڈیمانڈ کرے ہیں پکہ کھیرہ ہے ساڑھے پانچ من گوشت کا وزن بتا رہے ہیں گوشت کا وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے اور ریٹ بھی کم ہوگا ایک لاکھ اسی ہزار ڈیمانڈ ہے لیکن اس سے کم میں بھائی کہہ رہے ہیں دے دوں گا آگے چل کے ساتھ والے بچڑے کی آپ کو قیمت بتاتا ہوں اس کے بعد باقی کنڈے کی بات جو ہے وہ میں کانٹی نہیں رکھوں گا یہ جی چار دانت بچڑا ہے اور اس کی فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ ٹھیک ہے جی بہت زبردست آٹھ من پلس گوشت کا وزن کہہ رہے ہیں وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے دانتوں میں یہ چار ہے اور ساڑھے چار لاکھ اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل بھائی کہہ رہے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ اس کی ڈیمانڈ کی ہے لیکن اب ساڑھے چار لاکھ میں فائنل کہہ رہا ہوں ساتھ والے بچڑے کا بھی آپ کو ضرور ریٹ بتائیں کہ سب سے پہلے ہی اچھا دکھا دیتے ہیں اچھے سے اگر آپ قربانی کے لیے جانور خریدنا چاہتے ہیں کنڈے پر تول کر یا کنڈے کے علاوہ تو بھی آپ برکت بہن سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ کسی بھی قسم کی بیمانی آپ کے ساتھ نہیں ہونے دی جائے گی مکمل مخلصانہ طور پر آپ کے ساتھ مکمل تعامل کیا جائے گا اور ہنڈر پرسنٹ خوشک جانور لے کی دیا جائے گا بغیر پانی والا تو بہت دوستو یہ جو ساتھ والا بچڑا کھڑا اس کی ساڑھے چار لاکھ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے اور یہ بھی وہ کہنے کہ برابر کا بچڑا ہے لیکن یہ کراس والا بچڑا ہے جی تو ساتھ میں ہی آپ کو دکھا دیتے ہیں اس کی ہائٹ لیندھ اچھی ہے میٹ ویٹ بہت زیادہ ہے اور ساتھ ایک اور چولستانی پکا کھیرہ بچڑا کھڑا ہے تو اس کا بھی آپ کو ضرور دکھاتے ہیں تقریباً ساڑھے پانچ من میٹ ویٹ میں جو سامنے والا بچڑا کھڑا ہے میں اس طرف جاتا ہوں تو آپ کو ضرور دکھاتا ہوں یہ والا بچڑا تو پیارے دوستو اس کی ڈیمانڈ ہے ساڑھے تین لاکھ فائنل ڈیمانڈ ہے پکا کھیرہ دوزار بائس کی قربانی کے لئے مکمل تیار ہوگا پیارے دوستو اگر آپ کے پاس جانور موجود ہیں اور اگر آپ سلاٹر ہوس پہ کٹوانا چاہتے ہیں نقد قیمت کے ساتھ تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں برکت حیقے دیئے گئے نمبر پہ آپ کی مکمل معاونت کی جائے گی فارم پہ مال اگر آپ کے پاس موجود ہے اور اگر آپ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور پلائی سینٹر کے لئے آپ کو ہر ویڈیو میں میں بتا رہا ہوں پیارے دوستو اگر آپ اپنا مال پلائی سینٹر پہ ہمارے پاس رکھوانا چاہیں منتلی بیسز پہ آپ رکھوا سکتے ہیں اور اس کی ڈیلی بیسز پہ آپ نگرانی کر سکتے ہیں ہمارے پاس فارم پہ آ کے شوک پورا کر سکتے ہیں منتلی ریپورٹ لینا چاہیں ویکلی لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں فارم پہ کیمرے موجود ہیں ان کو ونڈا اور سبز چارے کے علاوہ جو ہے تڑی اور سائلج زیادہ مقدار میں دیا جاتا ہے جس سے میکسیمم وہ گروت والی طرف جائے سامنے والے بچڑے کی ڈیمانڈ ایک لاکھ پینتیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کی جاری ہے پکہ کھیرہ بچڑے دوہزار بائس کی قروبانی کے لیے مکمل تیار ہوگا یہ ماشاءاللہ بچڑے کے ہرڈ پیر چیک کریں زبردہ چیز ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار مناسب ڈیمانڈ ہے آگے چلتے ہیں یہاں آپ کو نایاب چیز دکھاتے ہوئے دوستو ایک دفعہ پھر سے کہہ دیں اگر آپ ہمارے پاس فارم پہ پلائی سینٹر پہ مال کھڑا کرنا چاہتے ہیں بارہ ہزار پی فی منت کے حساب سے اس کے چارجز ہوں گے آپ رابطہ کر سکتے ہیں برکت بھائی کا دمبر آپ کو سکرین پر دیے جا رہا ہے یہ جی خوبصورت بچڑا آپ کو دکھا رہے ہیں ایک لاکھ اسی ہزار اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ایک لاکھ پچپن ہزار اس کی فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں کھیرہ بچے جی بہت زبردست چیز ہے لیکن یہ ایک لاکھ پچپن ہزار سے مزید بھی کم ہو سکتے ہیں جب لائیو سودا ہوگا تو کیونکہ ابھی تو ہم نے ان کے ساتھ بحث کر کے صرف ان سے فائنل ڈیمانڈ جاننے کی کوشش کی ہے ایک لاکھ اسی ہزار مانگ کے ایک لاکھ پچپن ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو پیار دوستو بہت شکریہ پوری ویڈیو جو ابھی تک دیکھ رہے ہیں اب ہم بڑھ رہے ہیں جی سستے جانوروں کی طرف نارمل ریٹس والے جانوروں کی طرف چھوٹے جانوروں کی طرف جی ہاں یہ جی سہیوال کی لات آپ کو دکھا رہے ہیں ما شاء اللہ بہت زبردست اور خوبصورت چیزیں یہ ملتان منڈی بروز ہفتہ ایک لاکھ پینتیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو دانت اور پکے کھیرے بچڑے اس میں مجود ہیں گیارہ بچڑے ہیں چھ دندے ہیں یا پائن دندے ہیں اور باقی کھیرے ہیں وہ بیرالہ بھی جو ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار فائنل ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ساڑھے چار مند گوشت کا وزن کہہ رہے ہیں وزن جو ہے وہ کم زیادہ ہو سکتا ہے یہ بھی ساتھ والا یہ بھی وزنی ہے ایک لاکھ پینتیس ہزار ان دو بچڑوں کے حساب سے تو مناسب ہے لیکن مزید اس میں کمی بیشی بھی ممکن ہے جو منڈی کا ریٹ چل رہا ہے آگے چلتے ہیں اور آگے کچھ چھوٹے بچڑے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی کھیرے بچڑے ہیں پکے کھیرے بچڑے بھی ہیں اور اس میں دندے بچڑے بھی مجود ہیں ایک لاکھ دس ہزار ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے تین مند گوشت کا وزن بتا رہے ہیں وزن کم زیادہ ہو سکتا ہے اس میں دندے بھی ہیں پکے کھیرے بھی ہیں اور ڈیمانڈ ایک لاکھ دس ہزار فی جانور کے حساب سے کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست چیزیں ہیں خوبصورت چیزیں تو آگے چل کے اور بھی تسلی سے آپ کو یہی جانور دکھاتے ہیں کچھ روشنی کا ایفیکٹ آ رہا ہے اس طرف سے میں کوشش کرتا ہوں کہ ریزلٹ صحیح میں کفر کر سکوں ان جانوروں کا جی اب آپ کو صحیح نظر آئے گا وہی چیزیں اور وہی ریٹ اور وہی ان کا جو وزن ہے لیکن اس طرف سے آپ کو صحیح نظر آ رہا ہے ایک ہی لاٹ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں مسلسل تو بہت دوستو ابھی بھی آپ کو نمبر سکرین پر دیے جا رہا ہے کسی قسم کی معلومات لینا چاہیں کسی قسم کی پرچیزنگ کرنا چاہیں وچے ہوں کٹے ہوں بچڑے بچڑیاں تو آگے چلتے ہیں ایک اور لاٹ آپ کو دکھاتے ہیں لاسٹ میں یہ ہی ملتان منڈی ہے جی اتوار کا روز ہے اور یہ کچھ بھاری بچڑے ہیں ایک لاکھ تیس ہزار ڈیمان کر رہے ہیں ماشاءاللہ بھاری بچڑے ہیں خوبصورت چیزیں ہیں دوہزار بائیس کے قربانی کے لیے یہ سارے بچڑے مکمل تیار ہوں گے بہت زبردست چیزیں جی آپ جھلر دکھانے کی کوشش ضرور کروں گا سائٹ سے لیکن ممکن نہیں ہو رہا یہ ایک لاکھ تیس ہزار ڈیمانڈ والے بچڑے ہیں بھائی کہیں اس کے قریب قریب بات ہوگی زیادہ پیسے نہیں مانگے بالکل مناسب ڈیمانڈ ہی ہے تو فائنل بھی اس کے قریب قریب ہی ہوں گے اپنا اپنے دوستوں کا اپنے عزیز وقارب کا ساتھیوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ویڈیو کو ابھی تک لائک نہ کرنے کی صورت میں لائک کر لیں شیئر کریں دوستوں کے زیادہ پسند آئیے دو اور ساتھ ہی سبسکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو انشاءاللہ نوٹفیکشن کے ساتھ ملے گی